جی علی بھائی نیس قویسچن عابد خان بھائی کی طرف سے ہے وہ فیڈیا سے تھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرانے پاک میں چودہ سجدے سنا تھا ہیں لیکن جب میں نے گنے تو پندرہ آئے ہیں اور پندرہ کے اوپر نمبرنگ بھی نہیں ہے تو اس کی ذرا وضاحت کر رہے ہیں آنی پندرہ سجدے موجود ہیں اہلہ دیس پندرہ کی قائل ہیں اور اہلہ دیس اس موقف میں بلکل صحیح ہیں قرآن میں لکھے پندرہ ہوتے ہیں سورہ حج کے اندر دو سجدے آتے ہیں سورہ حج کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں لیکن بدبختی کی انتہا ہے کہ جس طرح انہوں نے باقی مسائل کو انفیشافی میں بانڈ دیا ہے قرآن بھی انہوں نے انفیشافی کر دیا ہے وہ جو دوسرے والا سجدہ آتا ہے نا سورہ حج کے بلکل اینڈ کے اوپر جا کے تو پارہ نمبر سترہ کا آخری صفحہ نکال لیں تو اس میں وہ آتا ہے سجدہ سورہ حج کا دوسرہ سجدہ تو آپ حران ہوں گے کہ اس سجدے کے اوپر بھی انہوں نے اس کو بھی بقیدہ جو ہے نا وہ انہوں نے شافی بنا دیا ہوا ہے لکھا ہوگا عند شافعی وہ امام شافی کے نزدیک سجدہ ہے پھر قرآن میں امام شافی کہاں سے آگئے امام شافی کے تو اببہ کی بھی پدایش سے پہلے کا قرآن نازل ہوا ہے شاید ان کے دادا بھی اس وقت زندہ پیدا نہیں ہوئے تھے جب کا قرآن نازل ہوا ہے تو یہ انہوں نے بنا دیا ہے قرآن میں پندرہ سجدے ہیں اس کے پر مسئلہ نمبر ون نائنٹین میرا ریکارڈڈ موجود ہے جامعہ ترمزی اور سنبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی آپ کو سجدہ دراوت والا جو چپٹر ہے نا پہلی جلد کے اندر نماز کے چپٹر کے اندر اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ وہ دو سجدے ہیں سورہ حاج کے اندر تو وہ اگر دو مانے جائیں تو پھر پندرہ بنتے ہیں اگر ایک کو کھا جائیں جس طرح انفی کھا جاتے ہیں تو پھر چودہ بنتے ہیں ایون میں نے شیعہ کا قرآن بھی کھول کے دیکھا ان کا قرآن ایران سے پرنٹ ہوا وہاں اس کے اوپر بھی لکھا وہاں اندر شعفی میں کہے یار اے تو اڑے قرآنی جبھی امام شعفی انہوں وار دیتا ہے انہوں نے پھڑ کے تو وہ پندرہ ہی سجدے ہیں اور وہ آیت کا اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ آیتیں سجدہ ہیں آیتیں سجدہ خود بول رہی ہوتی ہے کہ میں آیتیں سجدہ ہوں وہ الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے پر سجدہ بنتا ہے تو آپ وہ سورہ حج کی وہ آخری صفحہ جو نکال ہے نا پانٹ پر سترہ کا جہاں پہ سورہ حج جا کے کنکلوڈ ہو رہی ہے تو میں آیت بھی آپ کو بتا رہتا ہوں تاکہ کسی کو اس معاملے میں وام باقی نہ رہے دو دن پہلے ہی ہمارے نماز میں یہ آیا تھا سجدہ ہوا تھا وہاں پہ یہ آیت نمبر ہے سیونٹی سیمن یہ جو ہے یہ حنفیوں نے دیوبندیوں اور بریلیوں نے سجدہ کھا دی ہے سورہ حج کی آیت نمبر سیونٹی سیون یا ایوہ الذین آمنوا رکعو اے اہل ایمان رکعو کرو وسجدو اور سجدہ کرو وعبدو اور عبادت کرو ربکم اپنے رب کی ففعلو الخیر لعلکم تفلحون اور پہلے اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارہ حاصل ہو یہ میں نے حمز عبرلی صاحب کا تجمہ پڑھ کے بتایا آپ کو اپنا نہیں کیتا میں کہا پھر یہ اتراز کرتے ہیں تو یہ آیتیں سجدہ ہیں اللہ عبو اکرم باز یہ سجدہ ہو گیا اگر ماتھا لگائیں سب سے عالی ترین درجہ باقی مسئلہ مان نائنٹین میرا تفصیل ہی ریکارڈڈ ہے سجدہ تلاوت کے لئے وضو بھی شرط نہیں ہے اور اگر ایک مجلس میں ایک سے زیادہ دفعہ سجدہ کی آیت پڑی جائے تو ایک سجدہ کافی ہے اور سجدہ تلاوت سنت ہے یہ واجب اور فرض نہیں ہے اگر کوئی نہیں بھی کرے گا گنگار نہیں ہوگا باقی ان مسائل کے لئے میرا مسئلہ وان نائنٹین سجدہ تلاوت کا طریقہ بھی لکھے تو وہ ویڈیو کھول جائے گی سجدہ تلاوت کا طریقہ بھی لکھے